الحمد للہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنویر الوظائف چینل کی جانب سے میرے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عفیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے ان تمام بھائیوں کو بہنوں کو صحت کاملہ عجلاتہ فرمائے جو گھروں میں یا اسپطالوں میں بیمار ہیں اور یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین میرے تمام بھائیوں کو بہنوں کو اس موزی مرض سے محفوظ رکھے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تنویر الوظائف چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اسے لائک کر دیں اور اپنے دوست آباب میں شیئر کر دیں تو ناظرین آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر قسم کی بیماریوں کا علاج زنگی کی تمام پریشانیوں الجنوں کا حل ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ کو محصول ہوتے رہتے ہیں چند ضروری باتیں برائے کامل وظائف کے لیے وہ آپ سمات کرنے اور یاد رکھ لیں کہ ایک تو نماز پابندی سے ادا کیا کریں فرقوں میں نہ پڑھیں تمام انسانوں اور ہر کلمہ گوھ سے محبت کریں آپس کی نفرتوں کو ختم کریں اچھے اور سچے مسلمان بنیں جھوٹ نہ بولیں کسی بھی طرح کی چوری نہ کریں صدقہ و خیرات کرتے رہیں تو ناظرین آئیے چلتے ہیں آج رات کی عبادت کی طرف اس رات عمل کرنے والے کے لیے ایک سو سال کی نیکیوں کا سواب ہے ناظرین یہ رات بہت ہی عظمتوں والی بڑی شانوں والی کیونکہ اس رات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میراج پر تشریف لے کے گئے اور آپ کے میراج پر تشریف لے جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہت سی فضیلتیں بہت سی عظمتیں بہت سی شان عطا فرما دی تو ناظرین جو آدمی اس رات بارہ رکعات نماز نفل ادا کرے ہر رکعہ میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری صورت پڑے ہر دو رکعہ کے بعد تشاہد پڑے اور آخر میں سلام پھیرے یعنی بارہ رکعات دو دو کر کے پڑے اس کے بعد یہ کلمات پڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سو دفعہ پڑھنے ہیں کلمات استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی سو بار پڑے اور سو بار درود پاک پڑے جو بھی یاد و آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہو وہ ہی پڑھ لے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس کے بعد اپنے دنیاوی اور اخربی امور کے لئے دعا مانگے صبح روضہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کی تمام دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے بشرتے کے گناہوں کے کاموں کی دعا نہ کرے گناہ کرنے کی دعایں قبول نہیں ہوتی بھی نہیں ہیں اور ہوں گی بھی نہیں یہ وظیفہ کنز الامال شریف میں موجود ہے اسی طرح شیخ شیخ ابو البرکات سکتی رحمت اللہ تعالی بہت آلہ درجہ کے بزرگوں گزرے ہیں انہوں نے اصناعات کے ساتھ برعویت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ستائیسویں رجب کا روضہ رکھا اس کو ساٹھ مہینوں کے روضوں کا ثواب ملے گا اسی دن حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی انہا آپ بیان کرتی ہیں کہ رجب وہ پرعظمت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نیکیوں کا ثواب کئی گناہ زیادہ عطا فرما دیتے ہیں جس نے اس ماہ مبارک میں ایک دن کا روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے اس رات آپ نوافل پڑھیں قرآن مجید کی قرآن کریں درود شریف پڑھنے میں گزاریں نوافل جس طرح چاہیں پڑھیں سرات جس کے ذمہ فرض قضاء ہوں اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے مثال یوں سمجھ لیں جیسے جس کے ذمہ کسی کا قرض ہو اور وہ جس سے قرض لیا ہے اسے قرض ادا کرنے کے بجائے توفے پہ توفہ دیے جائے اور قرض ادا نہ کرے احباب گرامی اسی طرح آپ دو رکعہ نماز تحیت الوضو پڑھیں ترقیب ہر رکعہ میں الحمد شریف کے بعد ایک بار آیت القرصی تین بار کل ہو اللہ احد سور اخلاص شریف پڑھ لیں ہر کترہ پانی کے بدلے اللہ پاک سات سو رکعہ نماز نفل کا ثواب عطا فرمائے گا دو رکعہ نماز نوافل ادا کریں اور ہر رکعہ الحمد شریف کے بعد ایک بار آیت القرصی پندرہ بار کل ہو اللہ احد سلام کے بعد سو بار درود شریف پڑھیں روزی میں برکت ہوگی رنج و غم سے نجات گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی آٹھ رکعہ نماز نوافل ادا کریں دو دو کر کے ہر رکعت میں خمد شریف کے بعد پانچ بار کل ہو اللہ احد اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے بندہ بلکل پاک صاف ہوگا دعائیں قبول ہوں گی ثواب عظیم حاصل ہوگا بارہ رکعت نماز نوافل ادا کریں دو دو کر کے ہر رکعت میں الحمد اللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کے بعد دس بار کل اللہ احد بارہ رکعت پڑھنے کے بعد دس بار کلمہ توحید دس بار کلمہ تمجید دس بار درود شریف پڑھ لیں کلمہ توحید یعنی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ چودہ رکعت نماز نوافل ادا کریں دو دو کر کے اور اس کی ترقیب ہر رکعت میں الحمد اللہ کے بعد جو سورت چاہیے پڑھ سکتے ہیں کوئی ممانت نہیں ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی چار رکعت نماز نوافل ادا کریں دو دو کر کے ہر رکعت میں الحمد اللہ کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی مانگ کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ناظرین حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں کہ آٹھ رکعت نماز نوافل ادا کریں دو دو کر کے ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد اس کا ثواب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کو نظر کریں آپ کی خدمت میں نظرانہ پیش کریں آپ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز کے پڑھنے والے کی شفاعت کروں گی اور اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک یہ نماز پڑھنے والا بندہ اسے میں جنت میں لے کے نہیں جاؤں گی جب تک اسے اللہ رب العالمین اس بندے کی بخشش نہ فرما دیں اور ناظرین روزے کی فضیلت سماعت فرما لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم آپ فرماتے ہیں جس نے شابان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت واجب ہوگی ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں جو شخص شابان کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی اپنے دوست عباب میں اسے شیئر کریں اور ہمارے تنویر وزائف چینل کو سبسکرائب کر لیں اسے لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ مستفید ہو سکیں ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنے ارد اپنے بچوں کا خیال رکھیں اللہ رب العالمین آپ کو حفظ امان عطا فرمائے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ